بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اس میں انکم کیسے ہوتی ہے کیونکہ جو میں نے پہلے آپ کو اس میں دو ویڈیوز بنا کے دی تھی اس میں منیمم انویسمنٹ جو تھی دس ٹی آر ایکس کی تھی اور وہ صرف ہم دو دفعہ اس پر پرافیل لے سکتے تھے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جو ہمیں آٹھ ہزار سائن اپ کرنے پر ٹی آر ایکس دیا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے میرے ایک فالورز نے پوچھا تھا کہ اس آٹھ ہزار ٹی آر ایکس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں کیوں دیے جاتے ہیں تو دوستو آج جو ہے میں آپ کو اس کے سبی آہ لوپ ہولز کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ آپ اس میں کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بہت سارے میرے دوست جنہوں نے اسے میرے ساتھ جوائن کیا تھا بس دو دفعہ یہ سائیکل جو ہے ان کی کمپلیٹ جب ہوئی یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے یہ تین دن کے لیے جو ہم بھوک کرتے تھے تو یہ صرف اور صرف پرچیزیبل ٹائم ٹو ٹائم ہے تیسری دفعہ ہم اسے بائے ہی نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں ہم نے تو اس میں جو ہے ایک دفعہ انویسمنٹ کر رکھی ہے تو پیسوں کا کیا کریں ویڈرال لے لیں میں نے اس میں دو دفعہ اپنا ویڈرال لیا ہے میرے جو ہے میں نے چودہ ٹی آر ایکس اس میں لگائے تھے اور اس کے بعد میں نے اس میں سے دو دفعہ اپنا ویڈرال لے لیا جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انویسمنٹ ریکارڈ کے اوپر یہ دیکھئے دوستو یہاں پر میں ویڈرال آکاؤنٹ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھئے ایک دفعہ میں نے میرے بیس اشاریہ پندرہ ٹی آر ایکس بنے تھے میں نے اس کا ویڈرال لیا پھر میں نے واپس اس پہ اس کو ریچارج کیا اور جب میں نے دوبارہ اس کو تین دن کے لیے لگانے کی کوشش کی تو وہ دو سائیکلز کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اس جیسے میرا وہ دوبارہ وہاں پہ اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس پیکج کو بائے کرنے کے لیے تو پھر میں نے دوبارہ اس میں سے ویڈرال لے لیا تو مجھے انیس اشاریہ چہتر چند پوائنٹ پوائنٹ سامتنگ ٹی آر ایکس کٹا اس میں تو مجھے پھر انیس اشاریہ چہتر ٹی آر ایکس کا مجھے میں نے پی آؤڈ لے لیا اب پھر میں نے اس کو سارا سٹیڈی کیا تو پتا چلا کہ اس میں اس میں ارننگ کے اور بھی پروسیجرز ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے والا ہوں میں نے اس میں ایک دفعہ چودہ ٹی آر ایکس کا اس میں میں نے جو ہے ری چارج کیا تھا وہ پروفٹ بنتا بنتا تین تین دن کی دو سائیکل کمپلیٹ ہونے پہ دوستو وہ بیس ٹی آر ایکس ہو گیا تھا تو میں نے بیس ٹی آر ایکس کا پی آؤڈ لیا پھر میں نے اس میں بیس ٹی آر ایکس کو دوبارہ ری چارج کیا پھر میں نے اس کا بھی پی آؤڈ لیا تو مجھے انیس ایشاریہ چہتر ٹی آر ایکس مل گئے میں نے پھر اس کو ری چارج کیا تو اب آپ یہ دیکھئے اصل میں میرے اس کے اندر صرف اور صرف چودہ ٹی آر ایکس ہی ہیں لیکن اس نے اس کو تین دفعہ جو میں نے اس میں سے پی آؤڈ لے کے اس میں دوبارہ ری چارج کیا تو وہ ففٹی تھری ٹی آر ایکس کنسیڈر کر رہا ہے حالانکہ ایکچولی وہ چودہ ٹی آر ایکس ہی ہیں پرافٹ بن کے وہ بیس ٹی آر ایکس ہو گئے تھے اور دوستو اس کو جو ہے وہ پرافٹ بن کے تقریبا بیس سے اکیس ٹی آر ایکس ہو گئے تھے اس کا میں نے پی آؤڈ لیا پھر ری چارج کیا پھر پی آؤڈ لیا پھر ری چارج کر دیا تو یہ ففٹی تھری ہو گئے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اس آٹھ ہزار ٹی آر ایکس کا کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میرے پاس اس وقت ٹوٹل ایسٹ بیلنس ہے آٹھ ہزار چار سو ایک تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ٹریڈنگ میں آنا ہے یہ دیکھئے یہاں ٹریڈنگ میں اس جگہ جہاں میں کلک کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے تو جیہاں دوستو آپ کے بعد جتنے بھی ٹی آر ایکس ہیں یہ آپ نے یہاں پہ انویسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنا سکیورٹی پاسورڈ دے کر کے کنفرم کر دینا ہے یہ آپ کی انویسٹمنٹ لگ جائے گی اس انویسٹمنٹ کے بہاب پہ آپ کو ڈیلی کا جو ہے یہ فائی پرسٹ جو ہے دیا جائے گا اب دیکھئے میں یہاں پر جو ہے میں نے اس میں تقریباً بیس کے قریب لگائے ہیں انیس انیس ٹی آر ایکس کے قریب میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے جس کا مجھے پوائنٹ نائن فائی پرسٹ جو ہے یعنی فائی پرسٹ مجھے ڈیلی کا پرافٹ جنریٹ ہو کے آ رہا ہے میں یہ کروس کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا پرافٹ گین کرتا ہوں یہ دیکھئے چار سو ٹی آر ایکس مجھے ایک مل گئے ابھی میرے آٹھ ہزار چار سو ایک تھے وہاں پہ پیچھے بیلنس تو یہ چار سو میں نے یہ لے لیا یہ گیٹ کر لیا اور چار سو اور یہ پوائنٹ نائن نائن ٹی آر ایکس میں نے یہ گیٹ کر لیا یہ دیکھئے سکسٹریس فلی پک اپ تو جیہاں دوستو یہ دیکھئے میں نے دونوں پرافٹ اپنے جو ہے وہ گیٹ کر لیے ایک چار سو ٹی آر ایکس کا اور ایک تقریباً 0.95 یعنی ایک ٹی آر ایکس کا اب میں ہوم پہ آتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے میرے آٹھ ہزار آٹھ سو یہ دیکھئے کتنے ہو چکے ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو ٹو پوائنٹ ٹو فائنٹ ٹی آر ایکس ہو چکا ہے تو جیہاں دوستو اب میرے پاس ٹوٹل ہو چکے ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو دو اشاریہ پچیس ٹی آر ایکس تو اب میں اگلی انویسٹمنٹ اس میں کپ کر آوں گا تو یہاں پر دیکھئے ہم واپس ٹریڈنگ پہ آتے ہیں یہ دیکھئے یہاں ٹریڈنگ پہ تو یہاں پر یہ دیکھئے وی آئی پی ٹو جو ہے یہ اس کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ویڈرہ فائنٹ ٹی آر ایکس سے لے کے ایک ہزار ٹی آر ایکس تک اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وی آئی پی ٹری میں سیون پرسنٹ ٹی آر ایکس سے لے کے پانچ ہزار ٹی ایس تک کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو اب میں نے اپنے آپ کو وی آئی پی ٹو سے وی آئی پی تھری میں شفٹ کرنا ہے ابھی میرا لیول جو ہے وی آئی پی ٹو ہے تو چیک کیجئے میں یہاں کنفرم پہ کلک کرتا ہوں تو میرا یہاں پر یہ دیکھئے لیول جو ہے وی آئی پی ٹو ہے اب مجھے دو دفعہ چار چار سو ٹی آئی ایک سا پرافٹ مل چکا ہے یعنی آٹھ سو ہو چکا ہے لیکن میں ابھی بھی اس میں انویسمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ہونا چاہیے ایک ہزار سے زیادہ تو کل اسی وقت میرے پاس دوبارہ یہ چار سو پرافٹ دوبارہ بن کے آئے گا تو میرا ٹوٹل پرافٹ ہو جائے گا بارہ سو اور ادھر جو میں نے اس میں تقریباً انیس سے بیس ٹی آر ایکس انویسمنٹ کر رکھی ہے اس کا مجھے آہ فائی پرسن یعنی تقریباً ایک ٹی آر ایکس جو ملتا ہے وہ بھی ہو کے آ جائے گا اور میرے پاس بیلنس ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھئے میں نے ہوم کا بڈنم ٹریس کیا تو میرے پاس ہو جائے گا کل کی ڈیٹ میں نو ہزار دو سو تین اشاریہ پچیس تو نو ہزار تین سو اشاریہ ٹو فائی ٹی آر ایکس یعنی میرے پاس ہو جائیں گے ٹوٹل تو پھر میں اپنا لیول یہاں پر یہاں پہ آوں گا اور اپنے آپ کو یہاں پہ لیول تھری پہ شفٹ کروں گا جس پہ مجھے سات پرسن پروفیٹ ڈیلی کا ملے گا میں یہاں پہ انویسٹ کروں گا اپنا ہزار سے زیادہ یعنی بارہ سو کر دوں گا تو وہ بارہ سو کہاں سے پک کرے گا میرے یہ جو یہاں پر میرے نو ہزار تین سو ہوئے ہوں گے اس میں سے پک کرے گا تو پھر مجھے میرے جو بیس ٹی آر ایکس ہیں یا اکیس ٹی آر ایکس ہیں اس پہ مجھے سات پرسن ڈیلی کا ملے گا تو اس کا فنڈا جو ہے بہت ہی زبردست ہے آپ کی انکن ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ٹران فنڈ کے بارے میں کہ اس میں ارننگ کیسے کی جاتی ہے یہ سارے لوپس یہ سارے ایلیمنٹس آپ کو سمجھ لگے ہوں گے دوستو اگر ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے میں سمجھنا لگے تو ویڈیو کو دو دفعہ دیکھ لیجئے گا دوستو ایک چیز میں آپ کو کلیرلی بتا دوں جیسا کہ میں نے اس میں صرف اور صرف چودہ ٹی آر ایس کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اب تک ٹوٹل اور اگر آپ بھی اس میں کچھ انویسمنٹ کرنا چاہیں منیموم اس میں انویسمنٹ دس ٹی آر ایس کی ہے اگر آپ بھی اس میں کوئی انویسمنٹ کرنا چاہے تو اپنے بھی آپ پہ کیجئے گا حلال ہے حرام ہے اس کا بھی توہین آپ نے خود سے کرنا ہوگا میرے کہنے پہ آپ نے اس میں انویسمنٹ نہیں کرنی اپنا رسچ پر اس سے ضرور کمپلیٹ کر لیجئے گا جو ہم پہلے یہاں پر آ کر کے یہ تین دن کی سائیکل پہ یہاں پہ جو انویسٹ کرتے تھے اب آپ وہاں پہ انویسٹ کیجئے اور ڈیلی کا پرافٹ کیجئے کیونکہ یہ دو دن سے دو ٹائم سے زیادہ ہم نہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے تو ہماری تو ارننگ رک جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ٹریڈنگ میں آئیے اور یہاں پہ اپنے اس اماؤنٹ کو انویسٹ کیجئے اور ڈیلی کا پرافٹ جو ہے فائی پرسنٹ آپ یہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں پرافٹ بھی زیادہ ہے اور جو ہے ڈیلی آپ کو ارننگ ملتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ٹرون فنڈ ڈوٹ ایشیا پہ بنائیں گے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ میرا ورسپ گروپ ضرور جوائن کر لیجی اور وہاں آپ مجھ سے کچھ بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سبھی کوئیسٹن کا وہاں پہ آنسر دے سکوں دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تھنکس فور واشنگ